اس وقت ریاست پاکستان کی جو تمام پاور کارنر ہے انہوں نے تہیہ کر لیا ہے یہ جو منڈی ڈیٹ چور ہیں ان کو ہر صورت میں اس قوم پر مسلط کرنا ہے کیونکہ قوم ان کو مسلط کر چکی ہے آٹھ فروری کو قوم نے ان کے حق میں ووٹ ڈالا نہیں ہے قوم نے ان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے قوم نے ان کو جب ریجیکٹ کیا جو پاور کارنر ہے ان کو اس پر غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ ہر صورت میں ان کو ہم نے نافذ کرنا ہے ان قوم پر حاکم کی صورت میں اب اس میں باقی تو تمام پہلو مکمل تھے جو فارم فورٹی فائیو دے جن کے مطابق جو ازاد امید واران تھے وہ جیت چکے تو پھر ان کو ہرا دیا گیا فارم فورٹی سیون بنا کر اب اس کے بعد پھر بھی مزہ نہیں آ رہا تھا یہ جو پاور کارنر تھے ان کو پھر مزہ کیوں نہیں آ رہا تھا یہ جو صحافی تھے جو روزانہ بیٹھ کے بھی لاگ بناتے تھے جو ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں آپ کو چیزوں سے اگاہ کرتے ہیں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کے لیے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کچھ سر پرے لوگ ہیں جو ان کی بات کو بالکل نہیں مان رہے یہ پرواہ کیے بغیر کہ وہ نراض ہوں گے یا خوش ہوں گے بات کرتے چلے جا رہے ہیں بات کرتے چلے جا رہے ہیں جس سے انہیں تکلیف ہو رہی ہے تو اب ان کو چوب کرانا بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے اس لیے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جو کچھ سافٹ کار نہ رکھتے تھے کناروں میں بول دیتے تھے ان کو آفیر کرنا شروع کر دیا اور جو وہ سیدھا سیدھا بول رہے تھے جن میں عمران ریاض خان عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا عمران ریاض خان کو ریاست پاکستان میں وہ رہتا ہے گرفتاری پہ کوئی اتراز نہیں ہے بندہ جائے گا عدالتوں کو فیس کرے گا اور اس کے بعد واپس آ جائے گا پہلے بھی وہ ایک بار گیا ہے جس طرح اسے رکھا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے مگر جس طرح سے پگڑا کیا ہے یہ انسانیت کی اور پاکستانیت کی دونوں کی تظلیل ہے رات کے دو بجے چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کر کے پانچ سے چھے ڈالے لے کر گلی کو ادھر ادھر سے بند کر کے گھر کی چار دیواری کو پھلان کر اندر جانا اور وہاں پہ جا کر افرہ تفری مچانا بغیر لیڈیز پولیس کی جانا یہ اس قسم کے سائن سیمٹم ہے جسے گرفتاری کم اور خوف و حراس زیادہ پھلایا جا رہا ہے اگر وہ فائی والے یا انٹی کرپشن والے جن کو بھی ریکوائر تھا عبران ریا اگر وہ محضب طریقے سے جا کے اسے جو انا لیٹر دیتے کہ آپ پیش ہو جائیں تو وہ شاید خود پیش ہو جاتا وہ قانون کو فالو کرنے والا بندہ ہے وہ کوئی اشتیاری نہیں ہے وہ کوئی ڈکیٹ نہیں ہے اس نے وہ کوئی دو چار کوئی تین سو دو کے مقدمات میں ملابس نہیں ہے مگر اس طرح سے جانا بسیکلی پریشر بیل کرنا ہے کہ ہم کوئی چیز ہیں شاید ہم جو کچھ کریں یہ کوئی پاکستان نہیں یا تو یمن ہے یا پھر جو انا کشمیر ہے یا پھر جو انا فلسطین ہے ہم جب چاہیں گے چادر اور چار دیواری کا تقدس پا مال کریں گے اور اندر گھس کے چلے جائیں گے ان سے تو بہتر فلسطین والے ہیں اسرائیل والے ہیں جو کم از کم اگر فلسطینیوں کو مار رہے ہیں ان کو یہ تو پتا ہے فلسطینیوں کو یہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں اور وہ جو کر رہے ہیں چلو کوئی غیر تو ہے پاکستانیوں کے ساتھ تو یہ اپنے وہی بلہ سلوک کر رہے ہیں وہاں پہ بھی ان کے گھروں میں اس طرح نہیں جایا جاتا ہوگا جس طرح پاکستان میں جایا جاتا ہے ایک سیاسی مخالف کے گھر میں گسا جاتا ہے اس سے یہ قوم میں کر کیا رہے ہیں قوم میں صرف نفرت پھیلا رہے ہیں عمران ریاض کو بہتار کرو آپ لیٹر بھیج جاتے ہیں کہ عمران ریاض خان خود پیش ہو جاتا مگر جس طرح سے یہ گئے یہ ایک نہایتی بےہودہ حرکت ہے اور اسے معاشرے میں نفرت پھیلے گا اس سے خوف اور روب دب دبا پیدا نہیں ہوگا اس سے مزید نفرت پیدا ہوگا اگر عمران ریاض خان نے خوف میں آنا ہوتا تو وہ تین مہینے لا پتا جب ہوتا تو اسی کے بعد وہ نہ بولتا وہ سیاست چھوڑ وہ صحافت چھوڑ جیتا وہ کسی اور بزنس میں چلا جاتا مگر اس نے تہیہ کیا ہے میں نے بولنا ہے جب ایک انسان یہ تہیہ کر لے کہ اس نے ہر حد تک جانا ہے تو آپ اسے گولی مار دو عرشیو شریف کو جی طرح گولی مار دیا گیا اس نے بولنا تو بند نہیں کیا اب اس کے ساتھ اگر آپ لوگ ایسا کچھ کرو تو اور بات ہے ورنہ یہ ایسے تو بولتا ہی رہے گا شرم آنی چاہیے ان اداروں کو جو کسی کے پپٹ بنے ہوئے ہیں ایک چیز میں بالکل کلیئر ہوں میں اپنے انیلسس سے اپنے تجربے سے یہ چیزیں کہہ رہا ہوں یقین مانو یہ چیزیں ایک سو دس پرسنٹ کلیئر ہیں یہ پورا ملبہ جس طرح چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے جس طرح لوگوں کی بیجا گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں یہ پورا ملبہ اس بیوروکریسی پہ آئے گا آج سے ایک دو ایک سال میکسیمم ایک سال بعد مجھے یہ بیوروکریسی اس طرح گھسیٹتے ہوئے اور اس طرح پھستے ہوئے دکھائی دے رہا ہے ان کے لیے نکلنے کا کوئی آپشن بھی نہیں ہوگا کیونکہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کپڑے صاف کرے گی یہ پورا گنگ انہی پہ گرے گا جو اس وقت کے بیوروکریٹس ہیں جو اس وقت کے پولیس میں جو یہ سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے انچارج ہیں یقین مانے یہ ان پہ اس قسم کا ملبہ گرے گا یہ پی ٹی آئی والے جن پہ اس وقت یہ تشہدت ہو رہا ہے یہ اس کے رضبط کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کو اس طرح گھسیٹا جائے ان میں سے دو چار کو لٹکایا جائے گا اور باقی جو بچیں گے ان کے ساتھ وہ حال ہوگا جیلوں میں یقین کرو یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں ان کے لئے کوئی دعائیں کرنے والا تو ہے ان کا کوئی پوچھنے والا تو ہے ان کے حق میں کوئی بولنے والا تو ہے یقین کرو ان بیوروکریٹس کے حق میں کوئی بولنے والا بھی نہیں ہوگا ان کے ساتھ جو اگلے ایک سال کے بعد جو حشر ہونا ہے کیونکہ جب یہ پاور کارنر ہے نا جب یہ اپنے کپڑے ایسے صاف کریں گے نا یہ پورا ملبہ گرے گا ان بیوروکریٹس پہ اور یہ بیوروکریٹس جو اس ملبے تلے ایسے دبیں گے نا ان کو سانس لینے کے لئے بھی فرصت نہیں ملے گا نہ ان کے لئے کوئی آواز اٹھانے والا ہوگا نہ ان کے لئے کوئی بولنے والا ہوگا ان کو چوراؤں پہ لٹکایا جائے گا اس لئے بہتر ہے کہ اپنے آئینی اور قانونی حق میں رہتے ہوئے انسانیت کی تظلیل نہ کریں پاکستانیت کی تظلیل نہ کریں اور مسلمانیت کی جو مسلمان ہے ایک مسلمان کے گھر میں آ کی تظلیل ہے بنیادی طور پر نہ کسی اسلامیک ہسٹری میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے نہ ہی کسی محضر معاشرے میں اس لئے بچے ہیں اس چیزوں سے کیونکہ اس کا جواب تو آپ لوگوں دینا پڑے گا کیونکہ جس طرح سے ظلیل کر رہے ہیں یہ تو دنیا مقافہ دے عمل ہے یہ بھگتنا پڑے گا یہ آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا اور اس کا جو انجام ہے وہ آپ لوگوں نے بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور روزے میں پھر بھی بھگتنا پڑے گا یہ جو ہماری سیکیورٹی دار ہے ان کا تو مجھے فیوچر بہت بھیانک نظر آ رہا ہے یہ تو مجھے اس طرح تظلیل ہوتے ہوئے ان کی نظر آ رہی ہے یہ تو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا انہیں سعود سمیت یہ کردہ دا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ عمران ریاض خان کو جو انہا لمی عمر دے اور اس کی مشکلیں آسان فرمائے باقی یہ جو ہے اس وقت مجھے اجازت دے گیا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ